بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گی آج کا انٹرو دیکھ کر آپ یہ اندازہ تو لگا ہی چکے ہوں گے کہ آج ہم اپنے کیچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ پشاور کی ایک سپیشل رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں شولے کی جو یہاں پر بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے ایون کے یہاں پشاور اور چار سدہ سائٹ پر شادیوں پر بھی اس کو بہت زیادہ بنایا جاتا ہے تو اس کی ریسپی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو پنجاب سائٹ پر بہت کم لوگوں کو بنانے آتا ہے بہت ایزی ہے تو ریسپی کو لاس تک ہمارے ساتھ دیکھیں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا تو کچن میں چلتے ہیں اور آپ کو انگریڈنٹس بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جی میں نے لیے ہیں 1 کیجی چاول یہ چاول جو ہیں یہ شولے والے چاول ہیں سیلا چاول یا باسمتی چاول نہیں ہیں ان کو بھگو کر رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے لیا ہے گوشت بیف لیا تھا میں نے بون کے ساتھ لیا ہے آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور گوشت کی پونٹیٹی آپ اپنے حساب سے ڈالی گا میں نے اس میں شامل کر دیا نمک ادرک پاوڈر اور لہسن کا پیسٹ یہ چیزیں آپ شامل کر دیں پیسٹ میں نے فریش شامل کیا تھا ادرک پاوڈر میں نے شامل کیا تھا اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ فریش ادرک بھی شامل کر کے اس کو 25 منٹ کے لیے ہم پریشر دے دیں گے کہ گوشت اچھے سے گل جائے یہاں پر دیکھیں جی پچیس منٹ کے بعد گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے پانی ہم نے زیادہ ڈالا تھا تاکہ گوشت میں یہ جو سٹاک ہے وہ رہ جائے اب ہم کیا کریں گے سارا گوشت شریڈ کر لیں گے یہاں پر میں نے آدھا کلو مونگ لے لیے تھے سابت مونگ اس کو دھو کر اور ہم اچھی طرح سے اس کو ہم پریشر دے رہے ہیں تاکہ مونگ اچھے سے گل جائے اور نمک اس میں میں نے شامل کیا ہے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم پریشر دیں گے تب تک ہم اپنا جو ہے شولے کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں جب تک اس سے پریشر آتا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب پائل لے لیا تھا آپ گھی لے لیں دو بڑی سائز کی پیاز میں نے شامل کی اس میں اس کو گولڈن براؤن کریں گے خوبصورت سے کلر دیں گے اور اس کے ساتھ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے پیاز براؤن ہو چکا ہے بہت خوبصورت کلر آگیا ہے اب اس میں مسالے ہم شامل کریں گے دو ٹی سپون میں میں نے اس میں شامل کرنا ہے ریڈ چلی فلیکس کی لال کچی ہوئے مرچ دو ٹی سپون اس کے ساتھ ہم اس میں آدھی چمچ حلدی شامل کروں گی اور اس میں ہم دو ٹی سپون سوکا دھنیا شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نمک میں نے شامل کیا ہے نمک یہاں پر میں نے ون ٹی سپون شامل کیا ہے کیونکہ ہم نے گوشت میں بھی اور مون میں بھی نمک شامل کیا تھا مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے اس کی بھنائی کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پھر پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ نیچے لگنا جائے چیز کوئی بھی اس میں مس مت کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے بہت نازے کا شولہ بنتا ہے اور پنجاب میں اس کو کھچڑی بھی بولا جاتا ہے لیکن کھچڑی میں اور شولے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مسالے کی بھنائی بہت اچھے سے کریں گے اب اس میں میں شامل کروں گی چار عدد ٹیمائٹر میں نے لیا تھے میڈین سائز کے باریک کٹ لیا تھا اور ٹیمائٹروں کو ہم اچھے سے بھون کر گھلا لیں گے جب تک ٹیمائٹر گھل جائیں تب تک آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور یہاں پر مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے ٹیمائٹر گھل چکے ہیں یہاں کیا کرنا ہے جو ہم نے بیف کو پریشر دیا تھا اسے ہم نے شرڈ کر لیا اور شرڈڈ بیف ہم اس میں شامل کریں گے ہم نے بیف کو شرڈ ضرور کرنا ہے اور جو سٹاک ہے اس کو ہم نے سٹین کر لیا تھا کہ اس میں بونز نہ آئے شامل کر دیا ہم نے اس میں سارا گوشت اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے مسالے کے ساتھ آپ گوشت کو بھونیں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی جو ہم نے سٹاک نکالا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر جیر میں شامل کرنے جاری ہوں یہاں سٹاک ہے یہ دیکھیں جو سٹاک تھا میں نے اس کو چھان لیا تھا اس میں کوئی بونز نہیں ہے اور یہ سارا سٹاک میں نے اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھا بہت عالی شولہ بنتا ہے بہت عالی ٹیسٹ آتا ہے سوچھے سے بھونیں گے مسالے کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا پریشر آنے تک یہاں برجی دیکھیں جو مونگ ہم نے رکھے تھے پریشر کے لئے وہ گل چکے ہیں بہت اچھے سے اب یہ سارے مونگ جو ہیں یہ ہاف کےجی تھے ایک کےجی میں نے چاول دیئے تھے ہاف کےجی میں نے مونگ لیئے تھے بوائل کر دیا اب یہ شامل کر دیں گے اسی مسالے کے اندر سارے مونگ بھی اس کے اندر چلے گئے اب اس کو بوائل کرتے رہیں گے بہت اچھے سے اس کا مسالہ بوائل ہو جائے اس کی یخنی بن جائے یہ دیکھیں چمچ چلائیں گے کام تھوڑا سا مشکل ہے difficult ہے لیکن یہ جب بند کر تیار ہوتا ہے تو بہت زبردست بنتا ہے یہ جی یہاں پر جو چاول میں نے بھگو کے رکھے تھے اب میں چاول بھی اس میں شامل کروں گی ایک کےجی چاول تھے شولے والے چاول تھے سیلا اور باسمتی نہیں تھے یہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں سیلا سے بھی تو وہ شامل کیا جائیں گے شولے میں یہاں پر سارے چاول میں نے شامل کر دیئے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی ایکسٹرا ہم ڈالیں گے قریب دو سے دھائی لیٹر پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پر بہت زیادہ ہم نے تیز آنچ نہیں کرنی میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی ہم اس کو اب بنائیں گے تو یہ دیکھیں جی تقریباً تین لیٹر پانی یہاں پر پانی ڈال دیا ہے اب کیا کرنا ہے اس کو میں نے چیک کیا تو نمک مجھے کم لگا دو ٹیبل سپون میں نمک اس میں مزید شامل کروں گی کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں نمک زیادہ شامل نہیں کیا تھا تو نمک آپ اپنی تیسٹ کے اکارڈنگ ہی بار بار میں بول رہی ہوں آپ چیک کر لیجئے گا اور اپنے حساب سے ہی ڈالیے گا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی گرم مسالہ گرم مسالہ اس میں 2 ٹی سپون شامل کروں گی اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اس کی خوشبو بہت اچھی آ جائے گی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا یہاں پہ اسے مکس کریں گے گرم مسالہ کو مکس کریں گے زبردست ریسپی ریڈی ہے چمچ چلاتے رہیں گے یہاں پر چاول اور موہ الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں اس کو ہم نے ایک جان کرنا ہے تب تک ہم اس کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں ایک کپ گھی میں نے لیا تھا اس میں ایک بڑی سائز کی پیاس میں نے شامل کر دی اس کو اچھے سے فرائے کریں گے گولڈن فرائے کر کے پیاس کرسپی ہو جائے تو ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے یہ ہم اوپر سے تڑکہ لگائیں گے اس کو چمچ چلائیں گے اس کو ہم نے کرنا ہے کرسپی مزید ریسپی جانے کے لیے مزید ریسپی جانے کے لیے پلیز مجھے ان باکس کیجئے گا اور بتائیں گا آپ کو یہ نئی ریسپی جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو ریسپی سکھانے کی کوشش کروں گی یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے شولہ اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے پانی پشک ہو رہا ہے اور یہ مزید اس کو ہم تھوڑا سا چمچ چلائیں گے یہ دیکھیں جی چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے ورنہ اس میں ٹیسٹ آ جائے گا تو وہ بہت خراب لگتا ہے شولہ ریڈی ہو چکا تقریبا ہمارا جو ہے بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کریں گے اس کا فلیم آف یہ دیکھیں جی ایک جان ہو چکا ہے بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو اور خوشک نہیں کرنا فلیم کو ہم آف کر دیں گے ریڈی ہو چکا ہے ہمارا شولہ یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے تڑکہ لگانا ہے پیاز کی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے براؤن ہو چکا ہے پیاز کو ہم سپریٹ کر دیں گے گھی سے یہ دیکھیں جی بس بہت ڈارک نہیں کرنا اسی کو ہم فلیم آف کریں گے اور پیاز کو سپریٹ کر کے دیکھیں اس طرح سے ماشاءاللہ سے نکال دیں گے بہت خوبصورت کلر آ گیا ہے جو گھی تھا ہم وہ شولے کے اوپر سے تڑکہ لگا دیں گے اس طرح سے سارا پھیلا دیں گے بہت زبدست ٹیسٹ آتا ہے اس طرح سے پیاز کا جو گولڈن ہوا وہ ہوتا ہے اور یہ سارا ہم کلین کر دیں گے اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے گھی کو اور تھوڑا سا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کیا اور اب میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں زبردست شولہ ریڈی ہے اوپر سے ہم اس کو کریں گے گارنش پیاز کے ساتھ ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اوپر سے ہم ڈالیں گے اس کے پیاز جو ہم نے گولڈن فرائے کر دیا تھا یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ اس کو ہم گارنش کریں گے بہت زبردست اس کی لک ہے ٹیسٹ بہت زبردست عالی ہے اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے ضرور ملوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی